مجھے نوشکر السلام علیکم میں آج آپ نے لائیو آیا تھا اور میں نے ایک بات کی چلتہ کری تھی کہ عام آدمی پارٹی بھی اسی ان کا بھی رستہ وہی چل رہا ہے جو بی جے پی کا ہوا تھا دو ایزار چودہ کے بعد چھبیس مائی جو میرا جنم دن بھی آتا ہے ویسے ان لوگوں کا جو روئیہ ہے عام آدمی پارٹی سپورٹرز کا وہ بھی وہی ہو گیا ہے روئیہ جو بی جے پی کے سپورٹرز کا ہے اور اس کا جیتا تھا تھا ایکزامپل کوئنسیڈنٹلی گئی ہے یا شیئر لک میں نے ابھی ابھی ایک اپنے ویڈیو سُڑا تھا یوگ اندر یادب جی کا جس کے اندر وہ ایکسپلین کر رہے تھے اور بہت ہی اچھی طرح بولتے ہیں وہ آدمی مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں جو بہت ہی اچھی طرح بہت ہی you know in the manner which جیسے public speaking ہونی چاہیے وہ لوگ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جو آدمی چلاتا ہے بڑھگلاتا ہے لوگوں کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اپنے لوگ مگر یوگ اندر یادب جی آپ جانتے ہیں بہت ہی بہت ہی educated آدمی ہے اور ہندوستان کی راجنیتی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ سے اور ہم سے زیادہ پرابلم وہی آکے وہیں پہ کھڑی ہوگئی سیم چیز میں نے جب ان کا ان کا جب ویڈیو کے اوپر میں نے کمنٹ دیکھے تو سارے عام آدمی پارٹی والے اسی طرح بیہیو کر رہے ہیں جس طرح عام آدمی پارٹی والے بی جے پی کے ویڈیو پہ بیہیو کرتے ہیں تو it is the same thing you know it is the same thing same trend and i'm afraid i'm afraid to say that عام آدمی پارٹی will end up like a bjp party by 2019 کیونکہ جو عام آدمی پارٹی کے جو اس کے اندر جو مین باس ہے جس کو کہتے ہیں سپا سالار اروند کےجریوال بھی بہت جیدہ گصے میں ہر دم رہتے ہیں ان کی بھی ہر دم یہی ٹون رہتی ہے you know the blame game کی but اروند ایسے تھے نہیں and وہ بھی وقت کے ساتھ بدل گئے میں بھی ہندوستان کی راجنیتی کچھ ایسی ہو گئی یا لوگوں کو ایسی ہی راجنیتی پسند آتی ہے جب ان کا لیڈر چلائے جب ان کا لیڈر دوسروں کو گالیاں دے اپنے لوگوں کو ایکسائیٹمنٹ جیدہ پسند آتا ہے then we are we are not in this end result oriented population اور ایک یوگیندر یادر جی ہیں آپ ان کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کے پیچ پہ ہے وہ ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں صرف سمجھا رہے ہیں کہ یہ کہا گیا تھا اور یہ ہوا اس میں کیا گلت بات ہے اس میں انہوں نے کیا گلت بات کہہ دی کہ آپ لوگ یوگیندر جی کو اپنے گالیاں بک رہے ہیں and i am sure i am 100% sure آپ لوگ جتے بول رہے ہیں اگر آپ لوگ one to one ڈیبیٹ پہ آ جائے تو دو منٹ بھی آپ ان کے سامنے ٹکنگ اینی کوئی بھی سبجیکٹ پہ کیونکہ he is a very very learned man unfortunately ہندوستان میں جو پڑے لکھوں کی زیادہ عزت نہیں ہوتی ہے وہ آپ انہوں نے دیکھا ہے جو پڑھ لکھ لیا جاتے ہیں ان کو تو آج کل نوکریہ نہیں مل رہی it's a kind of a ripple effect جو اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے اپنے سماج کے اندر تو میری اتیسی request ہے عام آدمی party والوں سے supporters سے جو بھی ہیں آپ لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں ہم لوگوں کو بہت آشا تھی آپ لوگوں سے اور ابھی بھی ہے ایسا نہیں ہے آشا ہے ابھی بھی مگر اگر آپ لوگ bjp کے ہی supporters کی طرف بات کریں گے تو آپ لوگ کو بھی differentiate پڑھنا مشکل ہو جائے گا social media پہ actually کہ آپ میں سے عام آدمی party والا کون ہے یا bjp والے کون ہے یا آپ لوگ bjp والا عام آدمی party بن کے بات کر رہے ہیں یا عام آدمی party bjp بن کے بات کر رہی ہے کیونکہ آپ سب کا جو کہنے کا طریقہ ہے جو بولنے کا طریقہ ہے وہ دونوں partyوں کا ایک سا ہو گیا ہے exactly the same تو you need to in the sense آپ لوگو rectify کرنی چاہیے problem immediately اور میں ارون کے جیوازی سے appeal کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ ایک educated آدمی ہے ارون جی you are educated you are a very well educated guy so you must you must you know in this sense address your supporters to behave themselves on social media because this is going to harm you which the way it's going to harm bjp in 2019 it's going to harm you much faster because bjp is a very old party they developed this یہ جو ان کی غلطیوں کی یہ طریقہ ان کے بات کرنے کے انہوں نے develop کیا ہے اپنے اندر اور آپ لوگ کے جو supporter ہے وہ ان کو دیکھ کے یہ چیز ان میں develop ہو رہی ہے which is very fast because آپ کو آئے ہیں بھی دلی میں دو سالو ہے and bjp has been a very very old party so you know i think آم آدمی party will be crushed much faster by the public because educated people will not understand your language and especially i'm telling all the nris who are supporting آم آدمی party that guys from canada or u.s. or from brazil or from argentina any part of the world you are coming to support آم آدمی party please support there is no question about it it's your right to support whoever you want to but tell these fellows in india tell them to behave themselves on social media because social media doesn't have any borders you know the pakistanis are reading this the americans are reading this you know when you write in english between hindi and english english these people understand something because there are some words which are very common so this is going to harm india at large it is not going to harm your party but this is going to harm india at large and if you are a true true indian you will stop this nonsense you will tell your leader to please appeal to all the supporters of your party آم آدمی party to stop this nonsense اور ایک اپنا سٹینڈر بنا کر رکھئے ایک اپنا سٹینڈر بنا کر رکھئے اور سٹینڈر پہ ہی چلیے you know دوسرا والا اگر آپ کے اوپر پتھر مائے گا اور آپ بھی ان کے اوپر اگر پتھر ماریں گے تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے آپ کو جو پتھر مارتا ہے اس آدمی کو سمجھانا پڑتا ہے بھئی تو پتھر کے مار رہے ہیں میرے پی اس کو بیٹھا کے سمجھائیے so don't behave like you know the same way like BJP supporters do you know cut across the aisle speak to your people try and make them understand BJP کا problem کیا ہوا ہے BJP کا سب سے بڑا problem یہ ہوا ہے کہ BJP کے جو supporters ہیں وہ Modi جی کے کاموں کو بتانے میں فیل ہو گئے وہ فیل ہو گئے کیونکہ ان کو لگتا ہے Modi is india so that's a very wrong perception if they have got it you know india is india india cannot be replaced by any leader mahatma gandhi replace نہیں کر پائے تو Modi جی کے replace کر لے گیا تو you know try and accept the fact that india is india and india nobody can replace india کوئی بھی آ جائے دنیا کی طاقت اور آپ لوگ ایک انڈیویزول کو india سے اگر بڑا بنا رہے ہیں تو مجھے تو آپ کی انٹیلیجنس پہ رونا تو نہیں آتا مر بہت زیادہ اس کے درہ I'm shocked basically I'm shocked the way you people do it اب آپ لوگ یہ مت بولیے گا کہ میں کانگریس کو سپورٹر نہیں کانگریس کے پاس ابھی کچھ ہی نہیں دکھانے کے لئے اس لئے میں بولتا نہیں ہوں کانگریس کے لئے but definitely میں کانگریس کے لئے بھی بولوں گا اگر مجھے ایسا دکھے گا کہ کانگریس میں بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے اور کہیں ہوئی بھی ہوگی اور میری نظر میں نہیں پڑی تو یہ ضروری نہیں ہے باتنی پاتی what I'm saying is behave yourself just behave yourself you know on social media because social media is like an open classroom you know anybody can come hear you and they can go out the patistanis are coming and hearing you out you know I've already said many times میری پایمیشنو کبھی جملے بااج اور فکو کبھی نہیں کھایا اس طرح BJP they don't understand they don't understand because they are a very low intelligence people they're a low intelligence group of bunch of people in India so they just say that if I say something I'm saying against BJP because BJP is a ruling party so you get guilty conscience you get guilt I'm saying BJP or no your party is ruling it so who will I say Pakistan will I say Prime Minister Nawaz Sharif who is in India who is in India who is in government who will I say and who is in their srippasalar who will I say it's very serious so that Yoginder Yadav Ji said there was no wrong thing you go and see the people who are who are that people the new generation انڈیا سے انڈیا سے بہت کوئی بھی محافظ کرنے پھر اس نے انہیں کی توارک کرنے کی صرفت ہے آپ کو ہر بات میں مدھی مدھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو اسے عمل کو عمل کرنا ہے سچن نے تلوورد کہا ہرا میں بلہ بولتا ہے مجھے سے لاحقا ہے اسی طرح ہے عشان کی جا نیز کی بات پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے تنکیہ سو مچ